مووی کے سٹرٹنگ میں ہمیں ایک فیملی کو دیکھتے ہیں جس میں ماں اور بیٹا ہوتا ہے وہ لوگ کسی دوسرے شہر جا رہے تھے کیونکہ اس لڑکے زیک کی مدد کا ٹرانسفر ہو رہا تھا اس شہر میں زیک یہاں کر زیادہ خوش نہیں تھا کیونکہ وہ نیو یورک میں رہتا تھا پہلے اب وہ لوگ نئی گھر میں پہنچ جاتے ہیں اور زیک باہر جاتا ہے اپنا سمان لینے کے لیے تو تب ہی اسے ایک نیبر دیکھتی ہے جو کہ اسی کی ایچ کے ایک لڑکی تھی وہ بہت پیاری ہوتی ہے اور زیک کو اپنے پاس بلاتی ہے پھر وہ دونوں ایک دوسری کو اپنا نام انٹروڈیوز کراتے ہیں اس لڑکی کا نام ہینا ہوتا ہے وہ دونوں اب اس میں بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر ہینا کے ڈائڈ آ جاتے ہیں اور وہ زیک سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے گھر کیوں آئے ہو آئندہ تم مجھے ہمارے گھر کے یا میری بیٹی کے پاس نظر نہ ہو زیک کو یہ سن کر اچھا نہیں لگتا گھر اگر جب زیک اپنے سمان نکال رہا ہوتا ہے تو اسے اپنے فادر کی پکچر ملتی ہے جن کی ٹیتھ ہو چکی تھی زیک کی پکچر دیکھ کے کافی اداس ہو جاتا ہے اگلی دن ہم دیکھتے ہیں کہ زیک اپنی مدر کے ساتھ اپنے کالیج جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو ایک لڑکا ملتا ہے جو کہ اسے کہتا ہے کہ فرائیڈے کو کالیج میں پارٹی ہے تم ضرور آنا ہم ملیں گے یہ کہہ کر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے پھر زیک جو واپس گھر آتا ہے تو اسے ہانا دکھائی دیتی ہے جو کہ اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ جو کچھ میرے ڈائٹ نے کہا میں اس کے لئے تم سے سوری کرتی ہوں تو زیک کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہانا کہتی ہے کہ کیوں کہ تم یہاں پر نئے ہو تو میں تمہیں خاص جگہ پر لے کر جاتی ہوں ویسی جگہ تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اور تمہیں وہاں پر بہت مزائے گا پھر وہ دونوں مل کر ایک ایمیوسمنٹ پارک میں جاتے ہیں وہ وورکنگ میں نہیں تھا یعنی کافی سال سے بند تھا زیک کو ہانا کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا تھا وہ دونوں کافی باتیں کرتے ہیں اور پھر وہ دونوں گھر آ جاتے ہیں زیک ہانا سے پوچھتا ہے کہ کیا اس ویکنڈ پر میرے ساتھ کہیں گھومنے چلوگی تو ہانا کہتی ہے کہ ہم سوچ کر جواب دوں گی تب ہی وہاں پر ہانا کے ڈیٹ دوبارہ آ جاتے ہیں وہ زیک سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں منا کیا تھا نا اب یہ تمہاری لاسٹ روننگ ہے اگر باس نہ آئے تو بہت بشتا ہوگے زیک وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے گھر جا کر پڑھنے لگتا ہے اسی طرح انہ سے ہانا کے گھر سے کچھ آوازیں آنے لگتی ہیں جیسے ہانا رو رہی ہو ہانا کے ٹیٹ اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تم گھر سے باہر نہیں جاؤگی تو ہانا کہتی ہے کہ میں نئے دوست بنانا چاہتی ہوں میں جانا چاہتی ہوں باہر تو آگے سے اس کے ڈیٹ چلانے لگتے ہیں کہ نہیں اور یہ آوازیں بھڑتی جا رہی تھیں تو زیک کو لگتا ہے جیسے وہ ہانا کو مار رہے ہیں وہ پولیس کو کال کر کے بلا لیتا ہے اور جب پولیس وہاں براتی ہے تو اس کے فادر کہتے ہیں کہ ہانا تو دو دن سے گھر ہے ہی نہیں وہ اپنی مدر کے ساتھ دوسری شہر گئی ہے تو زیک کہتا ہے کہ نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دکھا ہے ہانا کو میں اسے مل کر آ رہا ہوں پولیس ہانا کے گھر کے اندر جاتی ہے لیکن اسے ہانا نہیں دکھائی دیتی زیک کی مدر ہانا کے فادر سے معافی مانگتی ہے لیکن زیک جانتا تھا کہ اس نے ہانا کو کئی بر چھپا دیا ہے زیک کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ ہانا کی مدد کس طرح کرے کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں ایک آدمی نے اپنی بیٹی کو قید کر کے رکھا ہے وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور میں نے یہاں پر تمہیں اس لیے بھلایا تاکہ تم میری مدد کر سکو اور اس لڑکی کی وہ تو انہوں ویٹ کر رہے تھے کہ کب انہیں چانس ملے اور کب وہ اس کے گھر کے اندر جائیں پھر دیکھتے ہیں کہ ہانا کے فادر اپنی گھاڑی لے کر کہیں چلے جاتے ہیں اور یہ ان کے باس ایک اچھا موقع تھا وہ تو انہوں ہانا کے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں لیکن حیرت کے بات تھی کہ انہیں ہانا کہیں پر نہیں دکھائی دیتی تو وہ بیسمنٹ میں جاتے ہیں جہاں پر ہانا کے فادر نے ٹرائپ لگایا ہوا تھا وہ وہاں سے باہر آ جاتے ہیں تو انہیں ایک شیلس دکھائی دیتی ہے جس کے اندر کافی زیادہ بکس تھی جو کہ ایک رائٹر کے لکھی ہوئی تھی اور ان کو لوگ لگا ہوا تھا زیک کا دوست اسے بتاتا ہے کہ یہ رائٹر صرف ہورر بکس لکھتا تھا اور پتہ نہیں کہاں گیا تو بھی وہاں پر ہین آ جاتی ہے وہ دونوں بہت پوری طرح اڈھر جاتے ہیں اور وہ بک ان کے ہاتھ سے نیچے گر جاتی ہے اس بک کا لوگ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کھل جاتی ہے اس بک میں سے لائٹ نکل رہی تھی اور اس بک میں سے باہر آتا ہے ایک وائٹ کلر کا گوریلا جو کہ اسی کا کریکٹر تھا وہ زیک کے دوست پر اٹیک کرتا ہے لیکن زیک اسے بچا لیتا ہے اور پھر وہ وائٹ کوریلا اس گھر سے باہر آ جاتا ہے سب کچھ خراب کر کے اور وہ بکس بھی ڈسٹروائے کر کے اور اس میں سے ایک اور بک کا لوگ کھل گیا تھا اس وائٹ کوریلا کا اس بک میں نام سنو مین تھا اب ہینہ سیک اور زیک کا دوست بھا کر ایک آئیس گلف میں آ جاتے ہیں جہاں پر آئیس تھی اینہ کہتی ہے کہ ہمیں سنو مین کو واپس بک میں بھیجنا ہوگا لیکن سنو مین بک نیچے گرا دیتا ہے تینوں باگ کر ایک جگہ پر چھپ جاتے ہیں لیکن سنو مین وہاں پر بھی آ جاتا ہے وہ ان پر اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی پیچھے سے ہینہ کے فادر آ جاتے ہیں اور وہ بک کھول کر اس سنو مین کو اس بک کے اندر قید کر دیتے ہیں اور پھر اپنی گاڑی میں ان تینوں کو لے کر چلے جاتے ہیں وہ بہت غصے میں تھے زیک کو شک ہو رہا تھا لیکن بکس کو لکھنے والا ہینہ کے فادر ہی ہے جب وہ لوگ گھر پہنچتے ہیں تو ہینہ کے فادر زیک سے کہتے ہیں کہ تم نے جو کچھ بھی دیکھا اسی بھول جاؤ تو زیک کہتا ہے کہ مجھے بتائیں اصل میں بات کیا ہے تو ہینہ کے فادر بتاتے ہیں کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو مجھے ایک ایلرشی تھی جس کی وجہ سے میں باہر نہیں جا سکتا تھا تو باقی بچے میری گھرکی پر پتھر مارا کرتے تھے اور میں گھر کے اندر ہی رہ کر یہ بکس لکھا کرتا تھا میں نے یہ سب ہانڈر بکس اکیلے بیٹھ کر لکھیں اور اب بتا نہیں کیا ہوا کہ ان کے اندر مجود کریکٹر سندہ ہونے لگے ہیں اور اسی لئے میں نے ان پر لوگ بھی لگایا ہے ہینہ کے فادر اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر رہنا اب سیف نہیں ہے اس لئے ساری بکس اٹھاؤ ہم کہیں اور جا رہے ہیں رہنے تب ہی ہینہ کے فادر دیکھتے ہیں کہ ایک اور بک کھلی ہوئی ہے اور اس کے پاس ہی سووے پر ایک وڈن ڈال بیٹھی ہوئی ہے جو کہ اس بک کا کریکٹر تھی ہینہ کے فادر اس ڈول کو چلا کیسے بک میں واپس بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ وڈن ڈال سمجھ جاتی ہے اور سب بکس کو آگ لگا دیتی ہے اور اپنی آرمی تیار کرتی ہے چھوٹے چھوٹے دوائز کی جو کہ ان سب پر اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن زیک اور اس کا دوست ان ٹوئس کو چلا دیتے ہیں جس کے بعد پھر سے وہ ٹوئس دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں وہ سب لوگ اپنی جان بچاتے ہوئے گھر سے باہر آتے ہیں کہ تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ اس وڈن ڈال نے بکس چلانے سے پہلے اس کے اندر کے سب مانسٹرز اور کریچرز باہر نکال دی ہیں جو کہ پورے شہر میں تباہی مچا رہے ہیں یہ دیکھ کر وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح اس وڈن ڈال کو دوننا ہی ہوگا تو اس کے لئے زیک ہینا کے فادر کو آئیڈیا دیتا ہے کہ آپ ایک کہانی دوبارہ لکھیں جس میں یہی ہو کہ سارے کریکٹرز اپنی اپنی بکس میں واپس چلے جاتے ہیں اور یہی ایک طریقہ ہے ان کو واپس اس بک میں بھیجنے کا تو ہینا کے فادر کہتے ہیں کہ آئیڈیا تو یہ بہت اچھا ہے لیکن جس ٹائپ رائٹر سے میں یہ بکس لکھتا ہوں وہ میں نے کالیج میں چھپایا ہوا ہے وہ لوگ کالیج کی طرف جانے کے لئے اپنی کارب میں بیٹھتے ہیں لیکن راستے میں ایک بہت بڑا انسیکٹ ان کی گاڑی روک لیتا ہے اور یہ بھی انہی بکس میں سے ہی کریکٹر تھا وہ اس کی گاڑی تباہ کرنے لگتا ہے کہ تب ہی وہ لوگ پاس کے ایک سٹور میں آ جاتے ہیں لیکن سٹور میں بھی ایک ویئر وولف تھا جو کہ وہاں پر رکھا گیا میٹ کھا رہا تھا اور پھر ان پر بھی اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے وہ لوگ سٹور کا دروازہ بند کر کے باہر آ جاتے ہیں لیکن ویئر وولف بھی دروازہ توڑ کے باہر آ چکا تھا اور ان کی طرف بھڑا تھا کہ تب ہی سیک کی آنٹ وہاں پر آتی ہیں کیونکہ پہلے سے ہی شہر میں رہتی تھی وہ اپنی گاڑی سے اس ویئر وولف کو ٹک کر مار دیتی ہیں جس سے وہ بچارہ ٹسپین میں جا کر گرتا ہے کافی سخمی ہو جاتا ہے زیک اپنی آنٹ سے کہتا ہے کہ آپ میری مدھر کے پاس جائیں وہ سب لوگ کالیج تک جانے کے لئے کبرستان یعنی گریف یارڈ کا راستہ چنتے ہیں وہاں پر سیک دیکھتا ہے کہ مون لائٹ سے ہینا چمک رہی ہے گلو کر رہی ہے اور تب ہی وہاں پر سب گریف سے مرتے باہر آنے لگتے ہیں وہ ٹیٹ بوٹیز ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ سب جیسے تیسے کر کے کبرستان کے گیٹ سے باہر آ جاتے ہیں اور اب وہ جاتے ہیں کالیج کی طرف وہ لوگ کالیج پہنچتے ہی ٹائپ رائٹے ڈوننا شروع کر دیتے ہیں اور اسی طرح ہینا کے فادر زیک کو بتاتے ہیں کہ میں تمہیں آج بتا دیتا ہوں کہ ہینا کیا ہے اور وہ مون لائٹ میں کیوں گلو کر رہی تھی ان فیٹ وہ بھی میرا لکھا گیا ایک کریکٹر ہے میں بہت اکیلہ رہ کیا تھا اور اس لئے میں نے یہ سوچا کہ میں ایک بک لکھتا ہوں اور اس میں ایک ایسا کریکٹر بناتا ہوں جو کہ پلکل انسان جیسا اور دنیا کو بھی ریل لگے اور پھر میں نے اس بک کو کھول کر ہینا کو باہر نکال لیا اور اس لئے میں اسے باہر نہیں جانے دیتا تھا یا لوگوں سے نہیں ملنے دیتا تھا تاکہ کسی کو پتا نہ چل جائے ایون یہ بات ہینا کو بھی نہیں بتا ورنہ اسے بہت دکھ ہوگا زیک سمجھ جاتا ہے کہ ہینا کے فادر دل کے اچھے ہیں تب ہی وہاں پر ہینا آتی ہے اور ان کو بتاتی ہے کہ ٹائپ رائٹر مل گیا ہے تو ہینا کے فادر کہتے ہیں کہ تم لوگ کالیج کے سب دروازے بند کر لو تاکہ کوئی بھی مانسٹر یہاں نہ آسکے میں اکیلے میں بک لکھوں گا اتنی دیر تم لوگ کہیں چلے جاؤ اسی کالیج کے اندر اب وہ تینوں مل کر کالیج کے پارٹی میں جاتے ہیں جو کہ ہول میں ہو رہی تھی وہاں جا کر زیک سب کو بتاتا ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں کیونکہ مانسٹرز یہاں پر آ چکے ہیں کوئی دروازہ مت کھولیے گا ورنہ وہ کالیج کے اندر بھی آ جائیں گے لیکن وہاں پر تو وہ بڑا کیڑا پہلے سے ہی موجود تھا ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا پیچھا کرتے کرتے ہاں پر آ گیا ہو وہ وہاں پر موجود ایک گارٹ پر اٹیک کر دیتا ہے تو زیک ان سب سے کہتا ہے کہ ان مانسٹرز کو کتاب میں واپس پیشنے کے لیے ان کے رائٹر اسی کالیج کے اندر ایک بک لکھ رہے ہیں تو ہمیں ان کا دھیان رکھنا ہے کہ کوئی مانسٹر ان کے روم میں نہ جا سکے تو وہ سب اس دروازے کیا کے سامان رکھنے لگتے ہیں کالیج کے باہر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وڈن ڈال بھی آ چکی تھی اور وہ سب بکس کھول کے اس کے مانسٹر کریکٹرز باہر نکال لیتی ہے اور بکس کو چلا دیتی ہے اس نے اپنی پوری ایک آرمی تیار کر رکھی تھی جو کہ انسانوں کے خلاف لڑنے والی تھی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہینہ کے فادر وہ بک لکھ رہے ہوتے ہیں ایک ہال میں لیکن تب ہی وہاں پر وہ وڈن ڈال آ جاتی ہے ہینہ کے فادر اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ وڈن ڈال ان کی انگلیاں انجورٹ کر دیتی ہے جسے وہ ٹائپ نہ کر سکیں زیک اور ہینہ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور ان کو وہاں سے لے کر باہر آ جاتے ہیں جہاں پر کالیج کے اور بھی سٹوڈنٹس تھے ان لوگوں نے اپنے ساتھ ٹائپ رائٹر بھی اٹھا لیا تھا ہینہ کے فادر کافی پریشان ہوتے ہیں کہ اگر جلد اس کا کوئی حل نہ نکالا گیا تو یہ مانسٹرز کبھی بھی واپس نہیں جائیں گے اور یہ دنیا تباہ ہو جائے گی وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو وڈن ڈال کیونکہ میرے پیچھے ہے تو اگر میں باہر جاؤں گا تو وہ وڈن ڈال میرے پیچھے پیچھے آئے گی اور اسی کو فولو کرتے ہوئے باقی مانسٹرز بھی جسے یہ ہوگا کہ یہ جگہ خالی ہو جائے گی ان مانسٹرز سے اور ہم کوئی پلان بنائیں گے جسے وہ سارے مانسٹرز ایک ساتھ ہی مارے جائیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وڈن ڈال باہر ہوتی ہے اور تب ہی وہاں پر ایک سکول بس آ رہی ہوتی ہے جو کہ کالیج سے باہر نکلتی ہے اس وڈن ڈال کو لگتا ہے کہ اس کے اندر بہی لوگ ہیں جو کہ کالیج سے بھاگ رہے ہیں تو وہ سب مانسٹرز کو اس بس کے پاس بھیجتا ہے اور سب مانسٹرز اس بس کے اوپر آ جاتے ہیں اور جیسے ہی بس کا دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہینا کے فادر یا کوئی اور نہیں بلکہ ایک اور نکلی انسان تھا اور اس بس میں ایک ٹراب لگا ہوا تھا کہ اس کا دروازہ کھولتے ہی وہاں پر ایک بومب ایکسپلوڈ ہو جائے گا اور ایسا ہی ہوتا ہے بومب ایکسپلوڈ ہوتے ہی وہاں موجود سارے مانسٹرز مارے جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری سکول بس میں زیک، ہینا، ہینا کے فادر اور زیک کا فرنڈ جا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ ایمیوزمنٹ پارک کی طرف جاتے ہیں جہاں پر شروع میں زیک اور ہینا گئے تھے وہاں پر زیک ٹائپ رائٹر پر وہی ٹائپ کرنے لگتا ہے جو کہ ہینا کے فادر اسے بتا رہے تھے کیونکہ مانسٹرز ابھی بھی مارے نہیں تھے وہ اس بومب کی وجہ سے کچھ ٹائم کے لیے رکے ضرور تھے لیکن وہ بک کے بغیر مر نہیں سکتے تھے وہاں پر وہ وڈنڈال بھی آ جاتی ہے جو کہ ایک آخری بچی بک کو کھول دیتی ہے اور اس میں سے بہت خطرناک مانسٹر باہر آتا ہے وہ ایسا مانسٹر تھا کہ جو بھی کوئی اس کے پاس آتا وہ اسے کھا لیتا تو ہینا کے فادر زیک کو کہتے ہیں کہ آگے کی کہانی تم خود لکھو تو مجھے سمجھدار لگتے ہو اور خود وہ چلے جاتے ہیں اس مانسٹر کو روکنے کے لیے لیکن جیسے ہی ہینا کے فادر اس مانسٹر کے سامنے جاتے ہیں تو وہ انہیں نکل جاتا ہے دوسری طرف ہم زیک زیک کے فرینڈ اور ہینا کو دیکھتے ہیں جو کہ وہ بک کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں وہ وڈنڈال دیکھ لیتی ہیں وہ سب مانسٹر سے کہتی ہے کہ ان کی طرف بڑھ کر انہیں روکو وہ ایک چھولے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان مانسٹر کے اٹیک سے ان کا چھولہ نیچے گر جاتا ہے لیکن شکر ہے کہ وہ لوگ سیف تھے اور زیک نے وہ بک بھی پوری طرح لکھ لی تھی لیکن اس بات کا بتا ان مانسٹرز کو نہیں تھا کہ اتنی جلدی کوئی بک کیسے لکھ سکتا ہے لیکن یہ زیک کے انٹیلیجنس تھی کہ اس نے وہ بک لکھ لی تھی اب بس باقی بچا تھا اس بک کو کھولنا اور پھر سارے مانسٹرز اس بک کے اندر چلے جاتے سب مانسٹرز کے ساتھ ساتھ ہینہ بھی اس بک کے اندر چلی جاتی جو کہ زیک نہیں چاہتا تھا تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں بک کھولوں یا نہ کھولوں اور اس سے پہلے وہ ہینہ کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم بھی ایک فکشنل کریکٹر ہو اس بک کا تو ہینہ کہتی ہے کہ میں جانتی تھی میں بس تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی تمہارے ساتھ رہ کے یہ فیل کروانا چاہتی تھی کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور وہ پھر زیک سے سبرتستی وہ بک چھینتی ہے اور نیچے زمین پر رکھ کر کھول دیتی ہے اور بک کے کھلتے ہی اسمان سے کوئی وائٹ روشنی آتی ہے اور سارے مانسٹرز اس بک کے اندر چلے جاتے ہیں ایوین وہ ورڈن ڈال بھی جو ہینہ کے فاتر کو مارنے کی قریب تھی اور وہ کہتا ہے کہ میں لوٹ کر ضرور آوں گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہینہ بھی بلو کرنے لگتی اور اس بک کے اندر جانے لگتی ہے لیکن زیک کافی سیٹ تھا وہ یہ نہیں جاتا تھا کہ وہ بک کے اندر جائے وہ اسے روپنے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن ہینہ باقی مانسٹرز کی طرح اس بک کے اندر چلی جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زیک اور ہینہ کے فاتر بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس سے پیار کرتے تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کے حالات پہلے کی طرح ہو گئے تھے سب کچھ نارمل ہو گیا تھا لیکن زیک ابھی بھی ہینہ کو بہت مس کرتا تھا اور پھر ایک دن وہ کالج جاتا ہے تو اسے ہینہ کے فادر وہاں پر دیکھتے ہیں جو کہ وہاں پر پروفیسر لگ چکے تھے آف ٹائم پر وہ لوگ ہینہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ تب ہی زیک کو ہینہ دکھائی دیتی ہے تو ہینہ کے فادر زیک سے کہتے ہیں کہ سرپرائز یہ دیکھو میں نے ایک نئی بوک لکھ لی جس کے ذریعے ہینہ اس دنیا میں واپس آگئی کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم ہینہ کو پسند کرنے لگے تھے اور ہینہ بھی زیک اور ہینہ ایک دوسرے سے ملکے بہت خوش ہوتے ہیں اور ہینہ کے فادر بھی بہت خوش ہوتے ہیں پھر ہم ہینہ کے فادر کو ٹائپ رائٹر کے سامنے دیکھتے ہیں اور اس ٹائپ رائٹر پر کوئی اپنے آپ ٹائپ کر رہا ہوتا ہے اور اس پر یہ لکھا تھا یعنی ایک ایسا منسٹر تھا جو کہ انویسیبل تھا اور وہ ان سے ریوینج لینے والا تھا یہ دیکھ کر ہینہ کے فادر کے گوس پمس کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ابھی بھی سب کچھ نورمل نہیں ہوا اور اسی کے ساتھ یہ مووی بھی اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فور ووچنگ